بہت گزر گیا چودہ سو چھبیس سال تو ہو گئے نا تو چودہ سو چھبیس سال میں ایک سپارہ بھی ختم نہیں ہوا سپارہ تو سپارہ رہ گیا نبی پاک نے جو آیتیں پڑھی ہیں ان میں کوئی آیت بھی کم نہیں ہوئی اور کوئی آیت تو آیت رہ گئی کوئی صدر بھی کم نہیں ہوئی اور میں اگر آپ اجازت دیں تو ایک بات کہہ دوں ہمارے ایرانی لوگ ملک ایران والے لوگ آج تک ایرانی جو ہے نا آج تک قرآن کی ایک آیت میں زد کرتے ہیں جی کیا زد کرتے ہیں ایک جگہ زبر ہے وہ زیر پڑھتے ہیں آج تک ان کی زد ہے ایرانی اور ایرانیوں کے ماننے والے ایرانی تو آپ سمجھتے ہیں کس مسئلہ کے لوگ ہیں جی زد کرتے ہیں کہ ایک لفظ میں ہم زیر پڑھیں گے اور پڑھتے ہیں ان کا ریڈیو ہے تیران ریڈیو اس پہ جب بھی پڑھیں گے تو زیر پڑھیں گے وہ جی اور کتنے عرصے سے ایک ہزار سال سے زیادہ ان کو بھی ہو گیا ہے ایک زیر بس زد اتنی ہے بھئے ایک زبر نہیں پڑھنی زیر پڑھنی جی ایک جگہ ایک عرف پر زبر نہیں پڑھنی زیر پڑھنی ہے ہزار سال سے کوشش ہو رہی ہے پوری دنیا میں آج خود بھی اگر وہ ایران سے نکل کے پڑھیں تو زبر ہی پڑھنی پڑھتی ہے کہیے نا سبحان اللہ آپ کے سمجھ ہی نہیں ہے کونسی آیت ہے بھئی آپ کے ذہن میں ہے کونسی آیت ہے یہ زبر زیر بڑا جگڑا ہم آرجولہ کم پڑھتے ہیں یہ کرات ہے ہمارے حساب زاکی عبی ابن کعب کی عبداللہ ابن مسعود کی حضرت مولا علی شیر خدا کی وہ آرجولہ کم پڑھتے ہیں اور یہ ایرانی کہتے ہیں جی آرجولہ کم پڑھے گئے اور دھونے بڑا نہیں یہ مسے بڑا ہے یعنی وہ کہتے ہیں یہ پاؤں دھونے یہ وضوگاڑی جو آیت ہے نا وہ پڑھ رہا ہوں پانچ میں پارے سے کہتے ہیں نہیں یہ بیروہو سے کم کے تاتے وہ آرجولہ کم جو ہے اعتف جو ہے نا وہ جو آکم پر نہیں ہے اس کا بلکہ قریبی آتف ہے بیروہو سے کم پر یہ باقی نیچے ہے لہذا آرجولہ کم نہیں آرجولہ کم ہے ایک لام کے نیچے زیر بنانے پر وہ پانچ کروڑ بندہ کلا ہوا ہے لیکن یہ کلام کی طاقت ہے اور محمد عربی کی یہ فضیلت ہے کہ دنیا ایک زبر کی زیر نہیں بنا سکی تو کیوں نہیں بنا سکی بھائی جہاں پوری پوری کتاب نہیں رہی یہاں ایک زیر نہیں آڑ گئی ہے جناب ایک زیر پھس گئی ہے گلے میں کیوں نہیں بنتی فرمایا بنیں کیسے ہم عفاظت کرتے ہیں ہم نے اس امت کے ایک ایک بچے کا سینہ کھول دیا قرآن کے